ایک اور سوال ہے کہ احناب کے نزدیک رفع یدین ترک ہو گیا ہے اس پر آپ کے پاس کیا دلائل ہے اور یہ بھی بتا دے کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع یدین کرتے تھے تو بھئی بات یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ اس پر میں نے مستقل جو نہ وہ ٹاپکس ریکارڈ کروایا ہیں اعتراضات کے جوابات بھی دیئے ہیں اور رفع یدین کے حوالے سے پانچ دوکھیں یہ ہمارا بیان بھی ہوا میرا لیکچر بھی ریکارڈ ہے اور مختلف میں نے اس موضوع پر بیانات ریکارڈ کروایا ہیں آپ یوٹیوب سے نکال کے سن سکتے ہیں مختصر اور جامعہ انداز سے میں چند منٹوں میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ انشاءاللہ بیان کر دوں گا کہ رفع یدین کا مسئلہ بحمد اللہ تعالیٰ اس پر ترکے رفع یدین کے ہمارے پاس اللہ کے فضل کرم سے دلائل موجود ہے اور صحابہ اکرام علیہ مدوان کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں دیکھئے جب حدیث کو لیا جاتا جیسے حدیث کے رابیوں کا مرتبہ چکیا جاتا ہے ہمارے امام عظم ابو نیفہ رحمت اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کا ضب اور اتقان بھی دیکھتے ہیں جب ہم رفع یدین کرنے کی اور رفع یدین نہ کرنے کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو ترکے رفع یدین کی احادیث ان اجلہ اور بڑے صحابہ سے مروی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقابر صحابہ میں شامل ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں سید بخاری میں چار ہزار نو سو نینانمے نمبر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خضل قرآن من عربہ میرے چار صحابہ سے قرآن سیکھو اس میں پہلا نام حضور نے عبداللہ ابن مسعود کا بیان کی سید بخاری کی پانچ ہزار نوبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے کہ صحابہ اس بات کو جانتے ہیں میں قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں کیونکہ میں نے قرآن کی ستر سے زیادہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موں سے سیکھی ہوئی سگی بخاری کی سینتی سو باسر نوبر حدیث ہے حضیفہ بن یمان رازدار رسول خود بہت بڑے جنرل قدر صحابی ہیں ان سے تابعی نے پوچھا کہ اے حضیفہ ہمیں نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اس صحابی کا پتہ بتائیں تاکہ ہم ان سے دین کا علم سیکھیں جس صحابی کا طور طریقہ نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے حضور کی سنت کے سب سے زیادہ قریب ہو تو حضیفہ بن یمان فرماتے جس کو میں جانتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اب یہ سیٹس عبداللہ بن مسعود کا جو خلوہ راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم سحابی ہیں وہ کہتے ہیں جامعہ ترمزی میں 257 نمبر حدیث ہے سنن نسائی میں 1027 نمبر حدیث ہے اور اس کے علاوہ سنن عبیدود میں مسلم احمد بن حمبل میں مسلم ابن بشعبہ میں اصول قبر علی البحق میں حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے کہ سنن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ وسلم بکم صلاتہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کیا میں تمہیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کے دیکھاؤں بتاؤں کس طرح نماز پڑھتے تھے فَصَلَّا تو آپ نے نماز پڑھی فَلَمْ يَرْفَا يَدَهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةِ تو پوری نماز میں صرف نماز کے اول میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا باقی پوری نماز میں نہ رکو جاتے نہ رکو سے اٹھتے نہ سجدے جاتے نہ سجدے سے اٹھتے نہ تیسری جگت کے شروع میں إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةِ ہن کلمشی پڑھتے ہیں لا الہ باقی سب کی نبی صرف اللہ کے لئے علوحیت کا اس بات ہے صرف ایک جگہ پہ اس بات عبداللہ بن محسوس نے نماز پڑی نماز پڑی اللہ میں یا رفعہ یدہ ہے إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةِ کسی مقام پہ رفعہ دین نہیں کیا صرف نماز کے شروع میں رفعہ دین کر کے بتا دیا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو عبداللہ بن محسوس کی حدیث مارے پاس موجود ہے عبداللہ بن محسوس کی حدیث مارے پاس موجود ہے اور امام ترمزی اس حدیث عبداللہ بن محسوس کو نبی پاک علیہ السلام کے اہلِ علم کسیر صحابہ اہلِ علم کسیر صحابہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صرف نماز کے شروع میرا فیدہ ہیں اور وہ اہلِ علم کسیر صحابہ میں سے کون سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی سید سنن کے ساتھ جس کا ایک ایک راوی سکھا ہے امام ابو وکر ابن ابی شعبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شعبہ میں چوبی سو ستاون ٹو فور فائیو سیون نمبر حدیث سے لے کے امام ابو وکر ابن ابی شعبہ امام وکی سے وہ بھی سکھا وکی ابو بکر ناشلی سے وہ بھی سکھا ابو بکر ناشلی آسمین قلیب سے وہ بھی سکھا آسمین قلیب قلیب بن شعب سے وہ بھی سکھا قلیب بن شعب کہتے ہیں کہ مولا علی جب نماز پڑھتے تھے تو صرف نماز کے شروع میں رفائیدان کرتے تھے باقی پوری نماز میں مولا علی رفائیدان پورے زخیرہ حدیث میں مولا علی سے تو جو کیجئے اپنا عمل کہ مولا علی نے نماز پڑھی ہو اور سیدنا علی نے نماز پڑھتے رفعی دین کیا ہو پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث بھی ثابت کر سکتا رفعی دین کرنا مولا علی سے ثابت نہیں کر سکتا اور اللہ کے فضل و کرم سے مولا علی سے رفعی دین نہ کرنا یہ بالکل سکہ ثبت رابیوں سے یہ صحیح سند سے امام ابن ابھی شعبہ چوبیس سو ستابنہ حدیث سے لے کیا ہے کہ مولا علی نماز کے شروع کے لابا کی مقام پر رفعی دین نہیں کرتے تھے اور چوبیس سو نتر نمبر حدیث لے کیا ہے اسوہ تابع کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فروغ کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی نماز میں رفعی دین نہیں کرتے تھے اور اس کے علاوہ ابو اسحان کو تابع چوبیس سو اکسٹھ نمبر حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ مولا علی اور حضرت عبداللہ ابن محسوس کے شاگر جنہوں نے یعنی جنہوں نے نماز مولا علی سے سی کی اور جنہوں نے نماز حضرت عبداللہ ابن محسوس سے سی کی وہ بھی نماز کے اندر رفعی دین نہیں کرتے محسوس نے حوالہ دیا ہے سنن نسائی کی ایک ہزار ستائیس نمبر حدیث کا اور آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح حدیث ہے حالانکہ اسلام تری سیسٹی ایب میں لکھا ویٹا ہو حدیث ہے اس کا جواب سن لیں اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام تری سیسٹی کے اندر بھی ایک ہزار ستائیس نمبر کچھ سال پہلے صحیح تھی کچھ سال پہلے صحیح تھی اور اب اسلام تری سیسٹی کے اندر اس نے اس کا سٹیٹس ضعیف لکھ دیا اچھا یہی حدیث آج بھی آج کی ڈیٹ میں آپ نکالیں جامعہ ترمزی سے ٹو فائی سیون صحیح لکھا ہوا جامعہ ترمزی کی دو سو ستابن یہی حدیث ہے وہاں صحیح سٹیٹس لیکن سنن نسائی کے اندر ایک ہزار ستائیس اس کا سٹیٹس ضعیف ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ حدیث تو ایک ہی ہے ترمزی میں صحیح اور نسائی میں آنکھے ضعیف کیسے ہوگئے اور یہی نسائی والی پہلے چاند سال پہلے صحیح تھی اب ضعیف کیسے ہوگئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بیچارے وہ میں کیا دوں جملہ کے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں وہ اب دیکھتے ہیں کہ ایپ کے اندر صحیح لکھا تو صحیح ہے ایپ میں ضعیف لکھا تو ضعیف ہے بھئی یہ ایپ والا جو ہے یہ وابی ہے اسلام تری سیسری بنانے والا زہر چھپا یہ پک کا کٹر وابی ہے یہ پہلے اہل سننا تھا بعد میں وابی ہو گیا اور اس نے بعد میں جب ایپ بنائیں تو ایپ بنانے کے بعد اس نے سب سے پہلے تراجم اور تحقیم جو ہے وہ اس ایپ کے اندر حدیثوں کے اوپر وابیوں کی لگائی آج بھی وابیوں کی ہی ہے البت ہے ہوا یہ کہ چند سال پہلے جب اس نے سنن نسائی ڈالی تو وہ نسائی کی تحقیم تھی ناصر الدین البانی کی ناصر الدین البانی نے نسائی کی ایک ہزار ستائیس نمبر حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے میرے پاس ریاض کا نسخہ چپا میرے پاس یعنی ہارڈ کپی کتاب موجود ہے ایک ہزار ستائیس کو صحیح لکھا ہوا ہے لیکن چونکہ آپ کے یہاں جیلم میں نام نے ہاتھ علمی کتابی صاحب رہتے ہیں علمی کتابی نے یہ کہا کہ جو نسائی البانی والی ہے نا یہ نکالو اور نکال کے میرے بابا زبیر علی زہی والی ڈالو چونکہ زبیر علی زہی حنفیوں کا کٹرد دشمن ہے اور جو حدیث صحیح بھی ہو تو اس نے ایڈی چوٹی کا زور لگانا ہے کہ بس یہ کسی طریقے سے ضعیف ہو جائے تو یہ جو کاروائی نے صحیح کو ضعیف کرنے کی یہ بابی مولوی کی ہے ہمارے نوجوان یہ سمجھ دے کہ ایپ میں صحیح آگیا تو بس اس کا مطلب امام نسائی نے صحیح کہی ہے یا ایپ میں ضعیف آگیا تو امام نسائی نے ضعیف کہا نہیں بھئی یہ جو تحکیم لگی ہوئی ہے نا کہ سٹیٹس اس کا صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ بابیوں کی کاروائی ہے یہ اسلام تری سکسی والا زہر چھپا اس کی کاروائی ہے امام نسائی ابودو ترمدین ان کو صحیح ضعیف نہیں کہا اور اس کی معنی کہتا ہم مثالیں پیش کی ہیں کہ دیکھیں محدثین اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور یہ اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں تو یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ نسائی میں ایک دستائیس سٹیٹس ضعیف ہیں تو یہ ضعیف امام نسائی نے اس کو نہیں لکھا یہ بابی مولوی کی کاروائی ہیں زبیرلی زہین اس کو ضعیف لکھا ہوا ہے باقی جو سنن نسائی کا نسخہ نسائی البانی والا اس میں اس کو صحیح لکھا ہوا ہے اور ترمزی جو ہے وہ ترمزی البانی والی ہے تو آج تک تو دو سو ستاون ترمزی صحیح ہو سکتا کہ چھ مینے بعد یہ آگلے سال وہ بھی اس کو ضعیف کر دیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے نا سارا کچھ جی